اب صورتحال یہ ہے کہ انویسمنٹ پالیسی بن چکی ہے انویسمنٹ سٹریٹیجی بن چکی ہے تو انویسمنٹ پالیسی کو کیسے بیلنس کیا جائے دمیسٹک کامریس اور ملک کی ضرورتوں کے ساتھ تاکہ اکنامک ڈیویلومنٹ بھی ہو اور جو لوکل انیشیٹیوز ہیں یا لوکل ایکانومی ہے اس کا سٹرکچر بھی ڈسٹرائی نہ ہو اب ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ پاکستان کی کئی اکانومیسٹ لکھ بھی چکے ہیں کہ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ الون می نوٹ بھی دہ سلوشن آف اکنامک پرالیمز اور صرف فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہی شاید وہ اکنامک ریولیشن بھرپا نہیں کر سکتی جس کی ہمیں ضرورت ہے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ڈمیسٹک انیشیٹیوز کو سٹرینکھن کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ڈمیسٹک انیشیٹیوز پر ریلائے کرنے کی بھی ضرورت ہے جیسے ساکب شیرانی جو اکانومیسٹ ہیں پاکستان کے انہوں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ پر بہت زیادہ ریلائے نہیں کیا جانا چاہیے اگر ڈمیسٹک انسٹیوشنز اور ڈمیسٹک کامریس اور ڈمیسٹک اکنامکس مضبوط ہوگی تو ہم فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو دوسری بات ہے کہ ہمیں اپنے انسٹیوشنز کو سٹرونگ کرنے کی اور ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ بزاتے خود ہمارے انسٹیوشنز کو ٹھیک نہیں کر سکتی ایک بہت مشہور اکانومیسٹ ہیں دانی روڈرک جنہوں نے انسٹیوشنز پر بہت کام کیا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ پولیسی میکرز کو اپنے ملک میں دائیگنوستک رن کرنا چاہیے گروہ کے بیریئرز کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے رن کیا جاتا ہے اس کو گروہ دائیگنوستک کہتے ہیں اور اس میں جو سب سے بڑا بیریئر ہو کسی ملک کی اکانومی کی گروہ میں اس کو سب سے پہلے اڈریس کیا جائے اور اس کے بعد دوسرے پرابلنز کو اڈریس کیا جائے تو ہمیں اپنے انسٹیوشنز کو ڈیویلپ کرنے کی اور ان کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے اس سے ہمیں بہت فائدے حاصل ہوں گے ہماری اپنی ڈیمیسٹی کی اکانومی بھی گروہ کرے گی اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بھی ہم زیادہ بہتر پرپوزز کے لیے استعمال کر سکیں گے تیسرا انسٹیپ یہاں ہمارے ہاں انیمپلائیمنٹ کافی زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارے نوجوانوں میں اور دوسرے لوگوں میں پوٹینشل بھی ہے اور ڈیزائر بھی ہے چیزیں بہتر کرنے کی تو ہمیں انٹرپرنیورشپ کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے پھر ہمیں انویشن کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے ہماری اکانومی میں جتنی انویشن بڑھتی جائے گی بزنس کرنے کے طریقوں میں سروس ڈیلیوری کے طریقوں میں ہماری اکانومی اتنی بہتر ہوتی جائے گی جو آخری بات جس پر ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے اور جس کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ بزنس کو سوشل رسپانسیبیلٹی کے ساتھ کیا جائے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بزنس صرف منافع کمانے کیلئے ہوتا ہے بزنس کے سوشل پرپوزز ہیں اس کے ذریعے سوسائیٹیز کو ریفارم کیا جاتا ہے سوسائیٹیز کو امپروو کیا جاتا ہے اور سوسائیٹیز کو ڈائریکشن بھی دی جاتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم انویسٹمنٹ پولیسی میں ان مقاصد کو شامل کریں اور ہم یہ تیہ کریں کہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہم اپنے ملک میں انوائیٹ کریں گے وہ سوشل رسپانسیبیلٹی کے ساتھ انوائیٹ کریں گے اور وہ انویسٹمنٹ پاکستانی سوسائیٹی کو اوورال بہتر بنانے میں ہیلپ کرے گی ان اقدامات کے ساتھ ہم انویسٹمنٹ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان پرابلم سے بچ سکتے ہیں جو انویسٹمنٹ کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں پاکستانی 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 پاکستانی